تو دوستو آجوگے دس اگز دوہزار چوبیس بیہار سمیہ دیش سنے کے سبھی تازہ مکھے سمجھار لکھا ہے صرف آپ کے لئے چلی فاورت خبر شروع کرتے ہیں اسے پیچھے ہیں کہ اب تک سبسکرائب نہ کیا اور فاورت چلی فاورت شروع کرتے ہیں لائک کرتے ہیں تو شیئر کر دیں تاکہ اسی طرح خبر آپ حروس دیکھ سکے چلی شروع کرتے ہیں آجوہ پہلی بڑی خبر کینڈر کی موڈی سرکار نے شکروبار کو یہ ساف کر دیا ہے کہ انسوچی جاتی اور جن جاتی کے کرمی لیئر کا پرافدھان کرنے کا وچارڈ نہیں ہے سرکار کے اور سے کہا گیا ہے کہ انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی ورگوں کو سرکاری نوکڑیوں اور اچھ شکچن سنستانوں میں پرویش کے لیے آرکچن ملتا ہے جس میں ان پرچھرا ورگ یعنی OBC کی ترج پر کرمی لیئر کا پرافدھان کرنے کا کوئی وچارڈ نہیں ہے کیرل کے وائناڈ میں لینس لائنڈ ہونے سے بھینکر تباہی مچی ہے تیس جولائی کو ہوئی لینس لائنڈ سے کم سے کم دو سو چھبیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی جبکہ کئی لوگ اب بھی لا پتا ہے اب پردار منتی نریند موڈی نے شنیوار کو وائناڈ کے دورے پر جانے والے ہیں اس دورے سے پہلے نیتا پرتیبکش راہول گانڈی نے پی ام موڈی کے فیصلے کے تاریف کرتے ہوئے تھینکیو موڈی جی کہا ہے ساتھی راہول گانڈی نے وائناڈ کی تباہی کو راشتری آبدہ بھی گھوشت کرنے کی مانگ کی ہے ڈلی شراب گھٹالے ماملے میں پچھتے سترہ مہینوں سے تیہار جیل میں بن منیش ششودیا آخر کار باہر آ ہی گئے ششودیا کی رہائی سے عام آدھی پارٹی میں جشن کا ماحول ہے تو وہیں ششودیا کے گھر پر پٹاکے فورے جا رہے ہیں عام آدھی پارٹی اس سے سچ کی جیت بتا رہی ہے اس بیچ تیہار سے دیا ہونے کے بعد منیش ششودیا سیدھے مکھ منتری آواز پہنچے اور سنیتہ کے جریوال سے ملاقات بھی کی اصم کے مکھ منتری ہمنتب اس و سرما لگاتار اپنے بیانوں کی چلتے سرکھیوں میں بنے رہتے ہیں اب آپ کو بتا دے کہ انہوں نے لفظ جہاد کے بعد بار جہاد کا بھی ذکر کیا ہے جی آپ کو بتا دے کہ اصم کے مکھ منتری ہمنتب اس و سرما نے شکروبار کو بار جہاد کا ذکر کیا ہے انہوں نے میگھالے کے نیجی وشوید دھالے پر اپنے پریسر میں پہاڑیوں کو دھوست کر نئی سنرچنائے بنانے کے لیے بار جہاد میں شامل ہونے کا آروپ لگایا ہے مکھ منتری نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے کارن گوہاتی میں ویعاپک پیمانے پر جل بھڑا ہو گیا شیف سینا نے تا سنجے نیرپرمن شکروبار کو نڑے نمودی سرکار کے وقف شنسودن ویدھے کا ویرود کرنے کے لیے ادھف تھاکڑے کے اگوائی والی شیف سینا یو بی ٹی پر نشانہ سادھا انہوں نے ادھف تھاکڑے پر مسلم ووٹروں کے ٹشتی کرن کا آروپ لگایا ہے انہوں نے کہا کہ ادھف تھاکڑے کو وقف والے ویدھے پر اپنا روخ اسپشٹ کرنا چاہیے مومبئی کے کالیج میں کیمپس میں ہجاب بڑکہ اور ٹوپی پہننے پر روک لگائی گئی تھی کچھ چھاتراؤں نے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی لیکن ان کی یاچکہ خارج ہو گئی اب سپریم کورٹ نے کالیج کے عادش پر فیلحال روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے شکروبار کو اس معاملے پر سنوائی کی اور کالیج کے سرکولر پر آنشک روپ سے روک لگا دی ہے سپریم کورٹ میں دو ججوں کی بینچ نے سنوائی کے دوان کالیج سے پوچھا کہ کیا آپ بندی اور تلک لگا کر آنے والی لڑکیوں پر بھی روک لگائیں گے کورٹ نے سرکولر جاری کرنے والے انجی اچارے انڈ ڈی کے مراتے کالیج کو نوٹیس جاری کر اٹھارہ نومبر تک جواب مانگا ہے لوگ سمہ میں بھاچپاس سانسد انوراک تھاکور نے ویپکچی دلو اور ویشیز کر کانگریس کے ورش نیتہ راوخل گاندھی کو آرے ہاتھوں لیا ڈانوراک تھاکور نے بنگلہ دیش میں ہندووں اور انے علپسنکھیک سمودائیوں کی اسثیتی پر ویپکچ کی چپی کو دربہ گے پون بتاتے ہوئے کئی سوال کھڑے کیے ہیں لوگ سبھا کے شر نکال کے دوران تھاکور نے آروپ لگائے کے راوخل گاندھی اکثر مانو ادھیکاروں اور سماجک نیائے کے مددوں پر آواز اٹھاتے ہیں انہوں نے اب تک بنگلہ دیش میں علپسنکھیکوں کی سرکچہ کو لے کر کوئی بھی ٹپنی کیوں نہیں کی بہوجن سماج پارٹی کی ادھکش مائیواتی نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو سمودھان شنشودھان کے ذریعے نش پر بھاوی کرنے کی مانگ کی ہے مائیواتی نے کہا ہے کہ اسی سطر میں بل لا کر اگر فیصلے کو نش پر بھاوی نہیں کیا گیا تو کچھ راج سرکار اس کا فائدہ اٹھا کر اسی اسٹی میں بٹوارہ کر دے گی لوگ سبہ چناؤں کے بعد اتر پردیش میں اب دس ویدھان سبہ سیٹوں پر اپچناؤں ہونے والا ہے انڈیا اور انڈیا دونوں گڑ بندنوں میں سیٹوں کو بٹوارے پر منتھن چل رہا ہے اس بیچ انڈیا گڑ بندن میں شامل کانگریس نے دس میں سے پانچ سیٹوں پر اپنا دعوت ٹھوک دیا ہے کانگریس کی طرف سے اس بات پر ریپورٹ بنا کر کینڈرے نیتریت کو بھیج دیا گیا ہے کانگریس پردیش ادھکشن شکروار کو یہ بھی بتایا ہے کہ کانگریس دس میں سے کن پانچ سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتارنے کی تیاری کر رہی ہے سنسط کا مونسون سطر اپنے نردھار اس سمیں سے تین دن پہلے ہی ختم ہو گیا دونوں سدنوں کی کاروائی انشت کالی کے لیے استھگیت کر دی گئی ہے اٹھاروی لوگ سبھا کا یہ پہلا پورن سطر تھا ادھر شکروار کو راج سبھا کا سطر کافی ہنگامے دار رہا اور ویپکچی دلو اور سبھاپتی جگدیب دھنکر کے بیچ تیک ہی نوک جھوک ہوئی آپ کو بتا دے کہ سبھاپتی دھنکر کے آچرن سے دکھی ویپکچی انڈیا گربندن کے دل اب سمویدھان کے انوچیت سرسٹ کے تحت ان کے خلاف مہابیوں کا عوشواس پرستاؤ لانے کے لیے نوٹیس دینے پر ویچار کر رہے ہیں ویپکچی دلوں کے سطر نے بتایا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سبھاپتی دھنکر کو ہٹانے کے لیے نوٹیس دینے کے ویچار پر چرچہ چل رہی ہے اور سبھی ویپکچی دل سہمت ہے ایسا ہندوستان اخبار میں بھی لکھا گیا ہے سپریم کورٹن شکروار کو دلی کے پروعوپ مکمتری اور عام آدنی پارٹی کے ورش نیتا منی ششودیا کو زمانت دے دی ہے دیش کی سب سے بڑی عدلت نے کہا ہے کہ اس پیڈی ٹرائل کی امید میں انہیں جیل میں بند رکھنے کا مطلب مولک ادھکار سے ونچت کرنا ہوگا کثیت شراب گھٹالے میں سترہ مہینوں سے جیل میں بند ششودیا کو سی بی آئے اور ای ڈی کیس میں جمانت دیتے ہوئے جسٹس بی آر گوئی اور کیوی وشو ناثن نے جانچ ایجنسیوں کی اپیل کو خارج کر دیا کہ بیل کیلئے آپ نیتا کو ٹرائل کوٹ جانا چاہیے مینچ نے کہا ہے کہ یہ چیز کرتا کو ٹرائل کوٹ اور پھر ہائی کوٹ جانے کو کہنے کا مطلب ہوگا کہ وہ ساپ سیری کا کھیل کھیلے کوٹ نے ٹرائل میں دیری کے وجہ سے منیش ششودیا کو زمانت دینے کا آدھش پاریت کیا کوٹ نے کہا ہے کہ ایک ناغرک کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ بھاگتے رہنے کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ سمویدھان کے انوچھے 21 کے تحت تیجی سے ٹرائل کی سمویدھانی گیرنٹی کا اولنگن ہے کوٹ نے آدھش دیا ہے کہ منیش ششودیا کو دس لاکھ روپے کے بیل بون پر ریہا کیا جائے کوٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ منیش ششودیا کو اپنا پاسپورٹ جمع کرنا ہوگا آپ کو بتا دے کہ دلی کے پر اوپ مخمدری کو جمعات کے دوران سبتہ میں دو بار تھانے میں حاضری لگانی ہوگی انہیں سموار اور گرووار کو تھانے میں جانا ہوگا عدلت نے کہا کہ وہ گواہوں اور سبوتوں سے چھرچار کی کوشش نہیں کریں گے ایڈی نے سپریم کوٹ سے یہ بھی غجارش کی کہ ان کے سچی والے اور سی ایم آواز جانے پر روک لگا دی جائے جس طرح کہ جیوال کو انترم زمانت دیتے ہوئے مخمدری آفیس جانے پر روک لگائی گئی حالکہ کوٹ نے ایڈی کی اس مان کو سوکار نہیں کیا سودھائیں دینے کا کام کریں گے بہت بہت دھنیوات جائے ہیں مانینی شری محمد جاوید جی تھانک یو بری مچ سر انڈین ایوییشن ایکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور بولنے کے لیے آپ نے اجازت دیا بہت بہت شکریہ میرے پوائنٹرز ہیں سر کہ فیئر ریگولیٹ ہونا چاہیے بہت بڑھ جاتا ہے اس کے آپ نے سپیشل ٹائم بھی دیا تھا دوسرا جب بہت ڈیلے ہو جاتا ہے یا کینسل ہو جاتا ہے تو اس کو کمپنسیشن ملنا چاہیے کنسٹرکشن جو ائرپورٹس کی ہو رہی ہیں اس کی نگرانی ہونی چاہیے ابھی برسات میں ہم نے دیکھا کتنی خراب کنسٹرکشن تھی اس پر ایکشن ہونا چاہیے افورڈبل ائر ٹیکسی ہونا چاہیے سر چونکہ پیشنٹ جاتے ہیں اور اتنا آن افورڈبل ہوتا ہے کہ اس کا ویل نہیں کر پاتے ہیں کنسٹرکشنل فیئر ہونا چاہیے پیشنٹس کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے اور ایڈلیڈلیس کے لیے دوسرا سر ائر کنیکٹیوٹی جو ہمارے ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے جو کلچرل ڈیسٹینیشن ہے ہسٹوریکل پلیسز ہے یا ریلیجیس ایمپورٹنس کے جگہ ہے وائلائف سینچوریز ہیں ہل ریزورٹس ہیں وہاں پہ کنیکٹیوٹی ہم لوگ کو بڑھانی چاہیے اس سے ائر فلو بھی بڑھے گا اور ہمارا لوکل ایکانومی بھی بڑھے گا سر دوسرا پورنیا اور بھاگلپور ائرپورٹس شروع کرنا چاہیے مانی منتری جی اور تیسرا سر باغدوگرہ ہے نورت پہ بنگال میں دو ائرپورٹس ہیں مین ایک کلکتہ میں ہے اور سارے پانچ کلومیٹر نورت پہ ہے باغدوگرہ اور باغدوگرہ میں سر ایرپورٹس کا ٹرمنل ہے اور وہاں سے چائنا اور بنگلہ دیش بورڈر ہے ہماری جو چائنا کی پوزیشن ہے اور دھیرے دھیرے انکروچ اپون کر رہے ہیں انڈین لینڈ پہ تو کوئی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سیویل کے لیے کام رہ پائے گا یا نہیں تو میری گزارش ہے کہ اس کا آلڈرنیٹیو کشنگنج میں ہے مانی منتری جی اس کا آلڈرنیٹیو کشنگنج میں ہے which is about 100 کلومیٹر ساؤت آف باغدوگرہ اس سے یہ ہوگا کہ جو مرشید آباد ہے مالدہ جو سارے 300 کلومیٹر کلکتہ جانا پڑتا ہے دہائی سو کلومیٹر باغدوگرہ آنا پڑتا ہے یہ ہو جانے سے کشنگنج میں اگر ائرپورٹ ہو جائے گا تو ڈیرھ سو کلومیٹر پہ مرشید آباد مالدہ اس کے علاوہ بھاگلپور کے پیسنجرز یہاں سے اویل کر سکیں گے تو اس میں میری گزارش ہوگی کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے اور بورڈر کی سمسیہ کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ کرنا ہے سر تیسری بات یہ ہے کہ ائرپورٹ ایکسپینشن میں زمین چاہیے ہوگا تو زمین میں میری گزارش یہ ہے کہ وفق کی زمین یہ نہ لے آج ایک بہت انکانسٹیوشنل بل یہاں پہ لائے گیا ہے اور اس میں گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو غریب سے غریب مسلمانوں کے بچوں کے لیے جو زمین ہے وفق کی اس کو وہ حرب لینا چاہتی ہے تو یہ ایسا نہ ہو کہ اس وفق کی زمین پہ یہ انکلوچ اپون کریں میری یہ گزارش یہ بھی ہے سر کہ بہار سٹیٹ میں لگ بک چودہ کرور آبادی ہے اور وہاں پہ صرف تین ایپورٹ ہیں جو آپریشنل ہیں ایک پٹنا اچھے سے ہے باقی دو بہت مائنڈ ٹرائفک ہے وہاں پہ تو اس کو دیکھتے ہوئے پورنیا اور بھاگلپور کو ایمیڈیٹلی شروع کیا جائے اور کشنگنج کو ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ بلانی کی ضرورت بہت بہت شکریہ سر بہت شکریہ سر